السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباقرہ کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ ہوگا تو قرآن پاک کھول لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ عَامَنُوا وَإِذَا وَاوْا عَوْا عِذَا جَبْ لَقُوا الَّذِينَ عَامَنُوا لَقُوا ملاقات کرتے ہیں اردو کا لفظ ملاقات اس کو یاد رکھنے کے لئے اس کے ساتھ لنک کریں میم لام علف قاف علف تے کیسے اس کا روٹ ورڈ لام قاف یا ہے لام سے پہلے میم لگائیں اور لام کے بعد علف لگائیں تو ملاقات آپ کو محسوس ہوگا اللَّذِينَ عَامَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خَلَو اکیلے ہوتے ہیں الیدہ ہوتے ہیں الیدگی میں خلوت میں ہوتے ہیں اردو کا لفظ جو خلوت ہے جو جلوت کا اپوزٹ ہے تو یہ لفظ خلوت اردو کے یہ اردو کا لفظ یہی سے بنتا ہے اور آپ دیکھیں خیل لامواؤ کہ اگر تیل گا دیں تو خلوت بن جائے گا وَإِذَا خَلَو اور جب الیدگی میں ہوتے ہیں الَا شَيَاتِنِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف الَا طرف شیطان شیطانہ پڑ چکے ہیں پہلے قَالُوا کہتے ہیں اِنَّا بَي شَكْهَمْ مَعَاکُمْ تمہارے ساتھ ہیں یہ جو مَعَا ہے اس کو یاد رکھنے کے لئے اردو کا لفظ مِمْ آئین پورا آئین مَعَا یہ درخواستیں جب لکھی جاتی ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مَعَا یا بَمَا اردو کا لفظ ایک ہے بَمَا ساتھ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بَمَا اَلْوْ يَعْل آپ کی دعوت اور مَعَا جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے بَمَا بھی ساتھ ہوتا ہے اور جب درخواستیں لکھی جاتی ہیں جو ساتھ ڈاکومنٹ لگاتے ہیں کہتے ہیں مَا فلانچی بِمَا اور مَا کو یاد رکھ لیں مَا کم ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا بے شک نَحَنُوْ هَم مُسْتَحَذِعُونَ 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 ہم ان سے استحاذہ کرتے ہیں ہم ان سے مزاق کرتے ہیں استحاذہ اردو کا لف استعمال کیا جاتا ہے اللہ یستحاذی اللہ مزاق کرتا ہے بے ہم ان سے اللہ ان سے مزاق کرتا ہے وَا يَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے ان کو یہ جو یہ مدو کو یاد رکھنے کے لئے اردو کا لفظ مد یاد رکھیں یہ زبردیر پیش مد مد جس پہ ہوتی ہے اس کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں اس کو ڈھیلا کرتے ہیں لمبا کر دیتے ہیں تو مد کے لفظ کو یاد رکھیں وَا يَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے فِي تُغْيَانِهِمْ ان کی تُغْيَانِنی میں تُغْيَانِ سَرْكَشِيْ سرکشی جب پانی کناروں سے باہر نکلتا ہے دریا یا سمندر کا تو ہم کہتے ہیں تُغْيَانِنی آئی ہوئی ہے اردو کا لفظ سرکشی میں یَا مَحُون اندوں کی طرح بھٹک رہے ہیں یَا مَحُون وہ اندے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں کیسے اندوں کی طرح اس کو یاد رکھنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ یا کا معنی وہ ہے اور وَاو نُون جمع کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا اصل روٹ ورڈ جو ہے وہ آئین میم اور ہا ہے تو اس کا معنی سعی طرح نظر نہ آنا اندہ ہونا اس کو یاد رکھنے کے لئے اردو کا لفظ مَمَّا آپ یاد رکھیں میم عائن میم ہے آپ کہتے ہیں کہ فلان جو چیز ہے وہ مَمَّا بنی ہوئی ہے آج تک چاند پر کوئی گیا ہے کہ نہیں گیا یہ بات مَمَّا بنی ہوئی ہے یا کوئی انزہرے میں قتل ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو مَمَّا بن گیا ہے اردو میں تو جو صاف نظر نہ آتا ہو تو مطلب یہاں پہ انزہوں کی طرح بٹکنا یہ آج کا سبق تھا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں واپس آ جائے گی آیت نمبر چودہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی تک ان آیات میں منافقین کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ منافقین جو ہیں ان کا رویہ کیا ہے وہ جب مسلمانوں کو ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب وہ اکیلے اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں شیطان سے مرات ان کے بڑے ہیں قرآن مقدس نے انسان اور جن کو بھی شیطان کہا ہے جو سرکش ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں بلکہ جانوروں میں بھی ہو سکتے ہیں تو جو سرکشی کے لحاظ سے بہت آگے بڑھ جائے اس کو شیطان کہتے ہیں جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جو سرکشی میں بڑے ہیں ان کو ملتے ہیں علیتگی میں خلوت میں جہاں مسلمان نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کو ویسے مزاگ کرتے ہیں ان کو بے وکوف بناتے ہیں کن کو مسلمانوں کو ان کے اس جواب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم بے وکوف ہو اللہ تمہارا مزاق اڑاتا ہے اور اللہ کا مزاق اڑانا کیا ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دے دیتا ہے ویسے مدہم ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا جیسے اندھے ہوں اس میں آج کے سبق میں جو خاص طور پر بات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان جو یہاں پہ کچھ کہے اور دور جا کے کچھ کہے یعنی دو چہرے رکھتا ہو دو زبانے رکھتا ہو چہرے بدل بدل کے بات کرتا ہو وہ دو رخہ انسان تو ایسا انسان ایسا انسان اللہ کو ناپسند ہے انتہائی ناپسند دیتا ہے اس لیے کہ اس کے دو رخ ہیں اور جس کے دو رخ ہوتے ہیں وہ انسان اس کی نہ دنیا میں عزت رہتی ہے نہ آخرت میں عزت رہے گی دنیا میں تو کب تک یہ منافق چھکتی ہے کب تک دوسروں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ میری پیٹ پیچھے کیا کہتا ہے یہ پتا چل ہی جاتا ہے اس لیے ہمیں ایسے رویہ سے بچنا چاہیے اور ایسا رویہ اپنا کر اپنے آپ کو ذلت کے گڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے پھر اللہ کی ہانا آپ سندیزہ نہیں بننا چاہیے منافقوں کی سف میں نہیں جانا چاہیے انسان کو سٹریٹ فاورڈ ہونا چاہیے انسان میں اتنی حمد ہو کہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ گئے لوگوں کے ڈر سے وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے چہرے دو چہرے لے کے پھر رہا ہے کتنی بری بات ہے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور پھر دھوکے کی یہ حد ہے کہ وہ جب ان کے پاس جاتا ہے جو اس کے دوست ہیں تو کہتا ہے میں تو ویسے مزاق کرتا ہوں آج کل معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جب آپ ان کو پکڑ لیں ان کی منافقت کو تو کہتا ہے میں نے تو مزاق کیا تھا میں تو تمہارے ساتھ ویسے بات کر رہا تو اللہ پاک ان کو مزاق کرتا ہے مزاق اللہ کا کیا ہے کہ اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے ان کی اس سرکشی میں اس کی برے کام میں تو اگر اللہ کسی کو نہیں پکڑ رہا تو وہ خوش نہ ہو کہ میرا کام ٹھیک ہے بلکہ یہ اللہ کی ناراضی ہے اللہ کی ڈیل ہے تاکہ وہ بندہ اور برے کام کرتا جائے اور جب اور برے کام کرتا جائے گا تو وہ بغاوت میں اس درجے پہ آ جائے گا جب اس کو سزا دینا ضروری ہو جائے گی اور اللہ اس کو پکڑ لے گا اگر ہمیں کبھی اللہ پاک کسی بات پہ پکڑتا ہے سردنش کرتا ہے کوئی چھوٹی موٹی گریفت کر لیتا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا شاہیے بندے کی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ میرا کوئی گناہ تو نہیں یہ مجھے مسئیبت کیوں آئی ہے تو بندہ اپنے آپ کو رویو کرتا ہے بندہ توبہ کی طرف آتا ہے اور جس کو کچھ بھی نہ ہو اس کے برے کام پر اس کی رسی اور ڈلی ہو جائے وہ تو دلیر ہو جائے گا اور اور برا کام کرے گا اور یقیناً وہ برا کام کیسا ہے وہ اتنا نہ سمجھ ہو جائے گا حق کی پہچان میں کہ وہ ان لوگوں کی طرح اپنی تغیانی میں بڑھتا جائے گا جیسے ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا کہ حق کیا ہے وہ برے کو برے کو بھی حق جان کر کرتا چلا جائے گا اس لیے یہ اللہ پاک کی سزا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور ایسے رویے سے بچنا ہے جو سوسائٹی میں بھی بگاڑ پیدا کرے اور اللہ کے ہاں بھی وہ ناراضی کا سبب بنے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت امہ یاسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں